اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارِ الٰہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے پس ہم نے زور کے محس آسمان کے دہانے کھول دیئے اور زمین میں چشمیں جاری کر دیئے تو پانی ایک کام کیلئے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کیلئے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے آج نے بھی تقزیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا ہم ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کی تنے ہیں سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے حمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے کیا سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے نہیں بلکہ جھوٹا خود پسند ہے کوئی کن ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے سوالیں ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کٹ ڈالیں تو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے بار والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی بار ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے لوت کی قوم نے بھی در سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوت کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور لوت نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو ان پر صبح صویرے ہی اٹل عذاب آنازل ہوا اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو اور ان نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے قوم فیراؤن کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے انہیں ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے اے اہلِ عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے انہیں وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے بے گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں اور روز موں کے بلدوزک میں گھسیٹے جائیں گے اب آگ کا مزا چکھو ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اور کچھ انہوں نے کیا ان کے آمال ناموں میں مندرج ہے یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے پرہزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں موسیقی